اسلام علیکم دوستوں میں ہوں آپ کا اپنا سید علی آمد شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں العلم النور 11 ٹی وی جس پہ انہیں العلم النور 11 ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کریں اس کے بعد ویل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میرے ہر آنے والے ویڈیو کا نوٹیپکشن آپ کو ملتا رہے یہاں میرے بیان بھائی آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ سنت کے فوائد ایک دفعہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ کو سنت سکا رہے تھے کہ ہمیشہ آنے دیکھ کر اور تین سانسوں میں پینا چاہیے اتفاق سے وہاں کھڑا ایک یہودی چھپ کر یہ باتیں سن رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام میں اتنی تاثیر تھی کہ مسلمان ہو یا غیر مسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعالیمات سے متاثر ضرور ہوتے رات کو سوتے وقت اس یہودی کو جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سن رہا تھا بہت زور کی پیاس لگی وہ اپنی بیوی سے بولا مجھے اچھی طرح سے دیکھ کر پانی پلاو اس کی بیوی بولی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں ہمارے گھر کا تو پانی ساپ ہی ہوتا ہے میں چراغ بھی بجا چکی ہوں آپ ایسے ہی پانی پی لیجئے یہودی غصے سے بولا چراغ جلاو اور اس کی روشنی میں پانی دیکھ کر مجھے پلاو یہودی کی بیوی غصے سے اٹھ کر سوچنے لگی اس کا شوہر پاگل ہو گیا ہے اس نے اٹھ کر چراغ جلایا اور اپنے شوہر کو پانی پینے کے لیے دیا یہودی نے چراغ کی روشنی میں پانی دیکھا تو اس میں سیاہ بچوتے رہا تھا جو بہت زہریلا نظر آ رہا تھا یہودی نے یہ تمام معجرہ اپنی بیوی کو سنایا کہ کس طرح اس نے چھپ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ باتیں سنی کہ ہمیشہ پانی دیکھ کر پیوں صبح کو وہی یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور رات کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا یہودی بولا اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مذہب کی احتیاط انسان کی جان بچا لے تو وہ مذہب خود پوری انسان کو دوزک کی آگزے کیوں نہ بچائے گا اتنا کہا اور وہ یہودی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اللہ باگ ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعالیمات پر عمل کرنے کی توفیق آتا فرمائے اللہ علیہ وآلہ وسلم کی